ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں میرے لیے وہ دنیا کی سب سے سندر عورت ہے اس کی آنکھوں سے پتا چلتا اس کے دل میں بھی کچھ ہے پر پہلی پہل تو مجھے کو کرنی تھی اممہ کی ہاں ہوگی تو ہی میرے لیے بھی دیلی جیہاں جی کی ہاں ضروری ہے میرے دکانے بوتل بیچنے آتی ہے کبھی کبھی اس کی اممہ بھی آتی ہے اور اس کی اپا؟ وہ چب بارہ سال کی تھی تب کسر گئے میری طرف سے تو ہاں آئے نشا ایک بار ملنا چاہوں گی اس کی اممہ کو بھی ہاں کہہنا باقی ہے نا اتنا کیا سوچ رہی اممہ بتانا ہرے میں اس کے بارے میں نہیں سوچ رہی ہے گتہ اب یہ مت کہنا تو نہیں کسی اور کو ہاں کہہ دیا مجھ سے بینا پوچھے میں پرسات کے بارے میں پکی ہوں پر تو تو کچھی ہے نا بوتل تو چن لیتی ہے پر چاول چننا گھر سمبالنا کچھ آتا ہے تمہیں تو میری اممہ ہے کیوں اس کی اممہ مجھے پرسات بہت پسند ہے مجھے اسی سے شادی کرنی ہے آکرشن ہے ابھی اس عمر میں ایسا ہوتا ہے کرستی بسانے کے لیے جمعے دار بننا پڑتا ہے ریستی کا کام اممہ وہ تمہیں شادی کے بعد بھی سیکھ سکتیوں اممہ کل جب وہ لوگ آئیں گے نا تو بس ہاں کہہ دینا اس کی دیدی کو دیدی کو تم پسند آئی سچ اور اممہ کو تم پسند آئی اس نے ہاں کہہ دیئے یہ کہانی ہماری ہے پرسات مینا نور گیتہ کے یہ کہانی ہمارے دو بچوں کی بھی ہے کھرشن آر ساہشی کی کھرشن آر ساہشی کی زمین میری بنجر ہو گئی تھی بیچنے کے لئے خریددار کو لے کر آیا تھا کوئے کے پاس پہنچا تو یہ دیکھا بارڈی کافی بری حالت میں ہے لمبے عرصے سے یہاں پڑی ہوگی بارڈی کو نکلوانے کا انتظام کرو موسیقی موسیقی پرائیما فیسی تو سوسائٹ کا ہی کیس لگتا ہے لیکن میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ صرف اسی انگل کو پکڑ کے نہ چلیں کیونکہ باڈی کم سے کم تین دن پانی میں رہی ہے اسالٹ کے نشان شاید مٹ گئے ہو ایج کے رہی ہوگے تیس سے چالیس کے بیچ اور یہ لیڈی ایک سے زیادہ بار بچہ ڈیلیور کر چکی ہے پرساد ان کے ہزبینڈ کا یا فادر کا یا پھر بچے کا نام ہو سکتا ہے دیکھ لیجی میڈم ہمارے پریوار میں اتنی لیڈیز ہیں کسی کو مار کے پھینک نہیں تھا تو ہمارے کھیت کے کوئے میں کیوں پھینکی تو پھر وہ لا شاپی کے کھیت کے کوئے میں کیوں پھینکی گئی کسی اور کے کھیت میں کیوں نہیں اب کیا بتایا میڈم دراصل بات یہ ہے کہ ہپتوں ہپتوں تک ہمارے کھیت کی طرف کوئی نہیں جاتا بنجر زمین ہے سر گاؤ کے ایک ایک گھر میں پوچھا کوئی عورت مسنگ نہیں ہے اور گاؤ کے پورانے بندے کو بھی ساتھ میلے گیا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے سر وہ عورت کون ہے پرساد نام کا رہتا ہے کوئی گاؤ میں کرائے پر تھوڑے دن کے لئے ہی سائی سر پرساد نام کا تو کوئی نہیں رہتا اس گاؤ میں سوسائیٹ کی پوسیبیلیٹی کافی سٹرونگ ہے سر سر اگر سوسائیٹ ہی ہو پھر تو شاید سوسائیٹ کا کارار گھرے لو ٹینشن ہو سکتا ہے اور اگر ٹینشن ہزبینڈ ہے پھر تو سر مسنگ کمپرین ملنا ایمپوسیبل لگتا ہے شروعات پوسیبل یا ایمپوسیبل سے نہیں کرتے LAP, ایرنوکولم اور کوچی کے سب ہی پولیس ٹیشن میں کونٹیکٹ کر ہمیں نہیں پاتا کہ یہ مارڈر ہے یہ سوسائیٹ پہلے پتہ کرتے ہیں کہ یہ عورت کون تھی اور یہ پرساد کون ہے یا کیا ہے سر سارے پولیس ٹیشن سے جواب آیا ہے جو ڈیڈ باڈی ہمیں ملی ہے اس سے ماچنگ کوئی مسنگ کمپلینٹ کہیں نہیں ہے لگتا تو ایسی یہ گھائیتری کی یہ سوسائیٹ کیس ہے پھر بھی دیکھتے ہیں کیا نکل کر آتا ہے آگی سیو مندیر ہے ہاں ہے تو یہ وہیں بیٹھتی تھی یہ نام نہیں پڑھا بیٹھتی تھی مطلب کیا ہے انہ انہ یہ تو اپنی گیتا کا ہاتھ ہے گیتا یہ وہی ہے پر ہفتے بھر سے دیکھا نہیں ہے اس کو اس کی لاش ملیا میں چھے دن پہلے ایک خیت کے پوئے میں تیرا فروری کو یہ رہتی کہاں تھی اور گھر میں کون کون تھا اس کے اس کے دو بچے ہیں نا بچے ہاں ایک لڑکا ہے ایک لڑکی لیکن اس کے نام نہیں مالوک جب بھی کوئی بڑا آدمی کھانا لگاتا تھا تب وہ دونوں بچوں کو لے کے آتے تھی ساکشے کرشنا تم لوگ تھوڑا اور بڑا مانگ لوں اور جیب میں رکھ لینا بعد میں کھا لینا ٹھیک ہے یہ رہتی کہاں تھی اور بچے کاؤں گے اس کے اس کا کوئی ٹھکانہ تھا کیا مجھے نہیں مالوم آپ نیڑی گری کے پاس جا کر دیکھو وہاں کھندر ہے وہاں کبھی کبھی دکھائی دیتی تھی گیتا موسیقی موسیقی سو سیم ٹاتو یہ ہی گیتا ہے ہماری وکٹم لگتا ہے یہ ہی گھڑتا ہے اس کا ویسے ساں مندر پر کے عورتوں نے ان دو بچوں کے بارے میں تو بتایا تھا پر اس آدمی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا شاید اس کا پتی ہوگا تساد اس کے پتی کا نام ہو سکتا ہے یا بیٹے کا بچوں کی کوئی خوابت نہیں کس نے دیکھا تک نہیں نہیں سر نیڑی گری کے کے گھر ایک دکان میں پوچھا مندر میں بھی کسی نہیں نہیں دیکھا ہونے سر زیادہ تر لوگوں کو اس گیتا یا پھر اس کے بچوں کا نام تک نہیں مالو یہ آدمی ان دونوں بچوں کا باپ لگتا ہے ہو سکتا ہے بچوں کو ساتھ لے کر کہیں چلا گیا ہو یا بھاگ گیا ہو یہ ایک مرڈر کیس بھی ہو سکتا ہے ہمیں اس آدمی اور ان دونوں بچوں تک جل سے جل پہنچنا ہوگا حریش اس گیتا کو کوئی نہ کوئی ضرور جانتا ہوگا لے پی میں گیتا کے دو بچوں کے فوٹو ملیا میں اور اس فوٹو میں گیتا کے ساتھ ایک آدمی بھی ہے اب تیرے پاس ایک فوٹو اور دو نام ہیں گیتا اور پرساد مرلی ہم نے پورے دن کوئے کے آس پاس سرچ کیا ہے ہمیں کہیں بھی بچوں کی لاش نہیں ملی ہے مطلب بچے زندہ ہو سکتے ہیں مجھے دونوں بچوں کی پوری خبر چاہیے گیتا اور پرساد دو نام ایک فوٹو جس میں دو بچے ایک آدمی دھونتے دھونتے ہمیں ایک کڑی ملی جو ہمیں آگے دوسری کڑی تک لے جانے والی تھی اور پھر اور کئی کڑی ہیں اور پھر ایک رانگٹے کھڑے کر دینے والی تاستان ہاں یہ اس گھر میں رہتی تھی رہتی تھی مطلب کب کتنے ٹیم پہلے تین مہینے پہلے نہیں نہیں چار مہینے پہلے یہ اس کا پتی ہے مجھے نہیں پتا اسے تو میں نے کبھی نہیں دیکھا ہاں لیکن اس عورت کو میں جانتی ہوں اس کا نام گیتا ہے اور یہ اس کے دو بچے لیکن ان بچوں کا نام مجھے نہیں پتا کسے مانم ہوگا شاید وشنو جی کو پتا ہوگا گیتا انہیں کرایا دیتی تھی یہ وشنو جی کہاں ملیں گے یہ گیتا ہے یہ اس کے بچے ہیں کیا بات ہے گیتا اب نہیں رہی کیا کیسے ہوئے ہیں پولیس پتا کر رہی ہے لاش ملی انہیں پولیس کو اس کی فیملی کی جانکاری چاہیے مچے کہا ہوں گے مجھے کیا پتا کہ یہ آدمی اس کا پتی ہے پرساد نام اس کا میں نے کبھی اسے دیکھا نہیں بتا سرپ گیتا کو جانتا گیتا میرے گھر پہ بھاڑے سے رہتی تھی پچھلے سال دو مہنے سے بھاڑا نہیں دے پا رہتی تو میں نے اسے سپٹیمبر میں گھر کھلی کرنے کو بول دیا تھا وشنو جی میں کہاں جاؤں گی میرے پیسے ختم ہو گئے اب تو کھانے کے پیسے بھی نہیں ہے میرے پاس گھر کو دھرمشالہ بناوں گا تو میرے پاس بھی کھانے کے لئے پیسے نہیں رہنگے تم نے جو ڈیپوزٹ کے پیسے دیئے تھے وہ تین مہینے پہلے ہی ختم ہو چکے ہیں ابھی جولائی میں ابھی سپٹیمبر اور اگس کا قرآہ دینا باقی باہر قرآہ داروں کی لائن لگی ہوئی ہے اور وہ راجیب بھی بھونے اٹھا رہا ہے نا نہیں تم خالی کرو گھر خالی کرو بھی سر بھولا نا مجھے نہیں معلوم بچے کہاں ہیں اور میں نے اس آدمی کو آج تک کبھی دیکھا نہیں ہے یہ راجیب کون ہے گیتہ کا کوئی رشتہ دار ہے یہ گیتہ میرے پاس گھر ڈھونڈتے ہوئے آج تھی کب کی بات ہے دو ہزار پندرہ نومبر میں آج ہاں ٹھیک ہے بات میں کل کرتا ہوں آج نمستے وشتو جی سنائن دھرمگری میں آپ کے پاس گھر ہے کرائے پر دینے کے لئے مہینے کا دو ہزار ڈیپوزیٹ چار ہزار منصور ہے گیتہ بچوں کے ساتھ رہنے لگی لیکن جب جنوری فروری مارچ دو ہزار سولہ کا کیرائے مجھے نہیں ملا تو میں سیدھا گھر پہنچ گیا اور میں نے بولا گھر کھالی کر دو تب وہاں راجیب تھا اس نے کیرائے دیا معاف کر دیجے وشنو چی پیسے ختم ہو گئے تھے معافی چاہیے تو گھر کھالی آرے رکھیے رکھیے وشنو چی کتنے بنتے آپ کے تین مہینے کا جنوری فروری اور مارچ اور آگے سے پانچ تارک سے پہلے اگر پیسہ نہیں ملا تو سب کھتم ہرے کیا کھالی کھتم کھالی کھتم لگا رکھا ہے پھلی جی تس ہزار روپیہ جنوری فروری اور مارچ کا اور مہی تک کا ایڈوانس ٹھیک ہے ایسے آپ کون میں راجیب راجیب نایم گیتا کا موسرہ آگے سے آپ کو کیرائے کی تکتنی ہوگی میں ہی دے دیا کروں گا ابھی آپ دو یا گیتا دے میرے کو کیا فرق پڑتا ہے لیکن ہاں آپ اپنا نمبر دے دیجی تاکہ اگلی بار کبھی ایسا ہوا تو ہم آپ کو ڈائریکٹ فون کریں لے لیجیے مگر آگے سے یہ کھالی کتم کھالی کتم بند کر دیجی اکیلی عورت ہے بچے ہیں سمجھ گئے نا آپ ٹھیک سے ہاں سر یاد آیا یہ راجیب اس کا موساب ایسے ہی کچھ تھا اب راجیب نے بول تو دیا تھا لیکن جب جون اور جولائی کا کرایا لے کر گیتا میرے پاس نہیں آئی تو میں نے بہت بار راجیب کو فون کیا لیکن اس نے فون نہیں اٹھا تب میں نے ڈیپوزٹ کے پیسے میں سے اپنے دو مہنے کا کرایا ایڈجس کر لیا پھر جب اگس میں بھی مجھے کرایا نہیں ملا تو میں نے سپٹیمبر میں گیتا کو گھر کھالی کرنے کے لیے بول دیا یہ آدمی گیتا کا پتی ہے نیک سر میں سے نہیں جانتا میں تو صرف راجیب سے ملا وہ بی سے ایک بار ہاں اس کا نمبر ہے میرے پاس نمبر دو جی نیو کاری مادلو پریت مستیرواس سنکھے کوریچ کشید ردین دا نمبر نوٹ ریچبل ہے سر لیکن میسے سے پتا چلتا ہے کہ ہماری سٹیٹ کا نمبر نہیں ہے شاید ہی کارناٹکا کا ہے اگر گیتا کا موسا راجیب کارناٹکا کا ہے تو ہو سکتا ہے گیتا بھی کارناٹکا کی ہو کیونکہ گیتا کے ہاتھ پہ یہ ٹیٹو ہے وہ کننڈ میں ہے سر بچے کافی چھوٹے ہیں خوبصائی سلامت ہو وہی تو ہماری ٹاپ پریوریٹی ہے سنیل نمبر دوبارہ ٹرائی کرو ابھی ہمارے پاس گیتا کی فوٹو کے علاوہ اس کے موسا کا نمبر بھی ٹرائی کرو اللہ راجیب نایر بول رہا ہوں لیپ میں رہنے والی گیتا کے رشتدار ہیں کون بول رہا ہوں میں لیپ کے راجناغر پولیس ٹیشن سے سب انسپیکٹر سنیل مورثی بول رہا ہوں کیا بات انسپیکٹر ہمیں گیتا کی لاش ملی ہے تیرا فروری کو یہ کیا بول رہے ہیں موسا جی آپ کہیں پرسات کو سب پتہ چل گیا ہے کیا پتہ چل گیا ہے وہ کھر رات گھر آیا تھا دھمکی دے کر گیا ہے میرے ساتھ ساکھ بچوں کو مان دے گا وہ فون تو اس کا فون نہیں آیا یا آپ بس کسی طرح سے آئیے اور مجھے اور میرے بچوں کو بچا لیجے موسا جی بات سنو میری اب بھی نہیں آ رہے کیا کیتا سمجھنے کی کوشش کرو میں ترانت نہیں آسکتا جو پرسات کا بچائے گا تو فون دینا اس کو فون پر سالے کی چمڑے اُتھار دوں کہاں چل دیئے گیتا نہیں رہی رہا تھا کیا لے پی پولیس کو دس دین پہلے اس کی لاش ملی وہی جا رہا ہوں وہاں سے فون کرو ہلو جیدی رادہ ہاں بولو رادہ بھری خبر ہے دیدی کیا ہوا گیتا گیتا کہاں ہے گیتا کہاں ہے بچے پرسات کہاں ہے مجھے چاہتا کچھ معلوم نہیں دی دی پولیس پھون کیا تر ایلی پیسے راجو کو انہیں دس دین پہلے گیتا کی لاش مل موسیقی 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 کل کو پتہ نہیں ہے انہا کوٹر دو کہاں زیادہ جی کہاں ملی گیتا کی لاش لیپی میں پتہ نہیں وہ لوگ وہاں کیسے پہنچے مجھے مجھے میری بہن رادہ کا بولایا تھا پرساد اور بچے رادہ کو معلوم نہیں راجیو جی گئے ہیں لیپی میں بھی نکل رہی ہوں سکے تو تم بھی آنا کیا ہوا میں مانگلا کو بول دوں گی وہ سودا کو لیتی آئیں گی ٹھیک ہے لیکن جیہا جی کو یہ پتہ تھا کہ گیتا اور یہ اپنا پرساد اور بچے لیپی میں تھے نہیں انہوں نے کہا انہیں کچھ بھی نہیں پتہ بوڈی کافی پھول گئی تھی پر یہ ہاتھ پر کا بنا ٹیٹو ایک دم صاف نظر آتا ہے یہ گیتا ہی ہے بڑا میری پتنی رادہ کی بڑی بہن جیاں کی بیٹی یہ ٹیٹو اس نے بیل گاہ میں بنایا تھا موسا جی کسی بھی انسان کو زندگی میں کیا چاہیے ہوتا ہے ایک اچھی کمائے اچھی پتنی پیارے بچے کیا نہیں اس کے پاس اور تو اور پیار بھی ہے آپ تک ہے دیکھیں کل مندر میں بنوایا تھا اور اسے بھگوان کے سامنے قسم بھی دلوائی تھی کہ دوبارہ ہاتھ نہیں لگائے گا شراب کو لیکن کل رات کو ہی پی کر آ گیا میں بات کروں موسیقیتا دیکھو پرسات آدمی برا نہیں ہے تب بھی تو کام میں بھی اچھا ہے وہ پتانی یہ 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 زہہ کلیت اسے کیوں اور کیسے لگی یہ بات اس کے علاوہ سب کو دیکھتی ہے سب کو کیتا آتما تیا نہیں کر سکتی میڈم یہ مرڈر ہے مرڈر وہ پرسات کہا ہے اور بچے بچے کہا ہے راجیب جی ہم بھی بچوں کو لے کر پریشان ہیں اب جا کر پتا چلو کہ اس ٹیٹو کا کیا مطلب ہے اب پرسات کون ہے سر یہ ضرور اس پرسات کا کیا کر آیا ہے کب سے کوسرا ہوں اپنے آپ کو کیوں پہلے نہیں پہنچا کیوں گیتا کو بچا نہیں پایا سر ضرور پرسات نے گیتا کا مرڈر کیا ہے اب بچوں کو لے کر فرار ہو گیا مجھے بس ایک ہی بات کا ڈر ہے کہ کہ اس نے بچوں کے ساتھ بھی مجھے گھر تو نہیں دیا سر سر گیتا کی اممہ جایا اور پرسات کی بہن اور جی جا اب پوروہ اور نشائے ہیں دس دن پہلے تک ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ لاش کس کی ہے اور اب ہمارے سامنے پوری فیملی ہے اتنے لمبے عرصے تک آپ لوگ کہاں تھے پوری فیملی رئیسوں والی نہیں تھی لیکن ٹھیک ٹھیک گزارہ کر رہی تھی اور گیتا اور اس کے بچے بھیک مانگ رہے تھے یہ کافی اور ہے کچھ بہت ہی ڈراسٹک ہوا ہوگا جس کی وجہ سے گیتا اور اس کے بچوں کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی ہم اس حالت اور حالات دونوں کو مائکروسکوپ کے نیچے ڈالنے والے تھے اس وقت ہمارے سامنے کئی اہم سوال تھے گیتا نے سوسائٹ کیا تھا یا یہ ایک مرڈر کیس تھا اس کا پتی پرسات وہ کہاں تھا اور سب سے اہم سوال تھا وہ دو چھوٹے معصوم بچے کرشنا اور ساکشن وہ کہاں تھے کس حال میں تھے پوری فیملی ہمارے سامنے تھی ہمارے سوال رکے نہیں پر ہر جواب پہلے جواب سے زیادہ شاکم تھا اس کی موت سے لے کر اب تک کی ہماری انویسٹیگیشن سے پتہ چلا ہے یہ گیتا اور اس کے دونوں بچے فکمنگی کی حالت میں تھے کئی مہینوں سے ہمیں یہ سب سچ میں نہیں معلوم تھا میرا چھوٹا بھائی پرسات کہاں ہے سر بچوں کی زندگی خطرے میں ہو سکتی ہے اپورو جی اب تک جو جان کر ہی ہمیں ملی ہے نا اس کے حساب سے بچوں کو سب سے بڑا خطرہ خود پرسات سے ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا میرا چھوٹا بھائی ایسا کر ہی نہیں سکتا اسمبھا ہوئے ہی ہے نویمبر دوہزار پندرہ سے میری گیتا کے ساتھ ایک بار بھی بات نہیں ہوئی نئی پرسات سے بات ہوئی ہے وہ کوریملا میں ہی رہتے تھے گیتا پرسات اور اس کے بچے پرسات وہ وہ بھنگار کا دکان چلاتا تھا اس بھی زیادہ کمائی نہیں ہوتی تھی اس لئے وہ بلگام جا کے پیسے میری چھوٹی بہن رادہ اس کے پتی راجیو جی انہیں بہت مدد کی تھی ان کی میری پرسات سے آکھے بار بات اکٹوبر دوہزار پندرہ کے آخر میں ہوئی تھی تب اس نے مجھ سے کہا تا کہ وہ کوریملا واپس لوٹ رہا ہے ہاں دیدی میں واپس کوریملا آ رہا ہوں ارے واہ یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن ایسے اچانک سب ٹھیک تو ہے نا ہاں ہاں سب ٹھیک ہے بس سوچا اپنا گاہ اپنا گاہ ہوتا ہے تو میں وہیں اور اچھا کر سکتا ہوں کب آ رہا ہے شاید اگلے ہفتے دیدی جب تک میں اپنا گھر نہیں دے لیتا کرائے پر تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں نا مار کھائے گا دیدی سے کوئی ایسی بات کرتا ہے کیا تیرا اپنا ہی گھر ہے نا ریسے گھر میں سب کیسے ہیں گیتا کرشنا ساکشی اچھے ہیں دیدی اس کے بعد نہ ہی کبھی اس نے مجھے فون کیا نہ ہی کبھی اس کا فون آن ملا اور پچھلے ایک سال کے اوپر سے ہم لوگ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے وہ میرا چھوٹا بھائی جیسا تھا اور اب جا کے یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ ہی وہ تیس کلومیٹر کے اندر ہی ایلیپی میں تھا ہمارے اتنے قریب اگر مجھے معلوم ہوتا میری بیٹی اور اس کے بچے بھیک مانگ کر کھا رہے ہیں تو کیا میں یہ ہونے دیتی نومبر دو ہزار پندرہ سے ایک دن بھی ایسا نہیں گیا کہ میں نے میرے بہن کو پون کر کے یہ سوال نہیں پوچھا ملے کچھ پتا چلا اور آپ پتا چل رہا ہے راجیب جی کو پتا تھا کہ وہ ایلیپی میں ہیں پھر انہوں نے مجھ سے چپایا کیوں راجیب جی کیا آپ جانتے ہیں کہ پرساد اور بچے کہاں کیا کہ سیریسلی میرا شک بڑھتا جا رہا یہ سوسائیٹ نہیں مرڈر کیس ہے مجھے شک میں ہی یقین ہے کہ یہ مرڈر ہے پرساد نہیں کیا مجھے افسوس ہے کہ پہلی بار جب گیتا نے آواز لگا ہی تو میں نے سنی اور ترند پہنچا اور دوسری بار اس کی آواز نہیں سنی اور نہیں پہنچا تو پھر آپ نے پرساد اور گیتا کی سچائی ان کے گھر والوں سے کیوں چھپائی جبکہ آپ مارچ دو ہزار سولہ میں یہاں آئے تھے آپ نے گیتا کا قرائے دیا تھا آپ اس کے ٹچ میں تھے گیتا پرساد اور اس کے بچے رات و رات ایک دن غائب ہو گئے بیل گام سے وہ میرے ڈیکوریشن کام میں ہاتھ بٹاتا تھا سب کچھ صحیح چل رہا تھا پھر اچانک ایک دن بنا بولے وہ لوگ چلے گئے اور پھر اچانک ایک دن گیتا کا فون آگیا ہموشہ گیتا کہاں چلے گئے ہو تم لوگ کوئی ادھاسہ بھی ہے کیا حالت ہو گئی تمہاری اممہ کی پرساد کی بہن کی ہم سب تم لوگوں کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں موسا جی اس وقت کچھ مت پوچھے میں اور میرے بچے بہت دوری حالت میں ہیں ہمیں جلد سے جلد کچھ پیسے چاہیے بھلی یہ بتاؤ تم لوگ ہو کہاں بچے کیسے ہیں ہم ایل اپی میں ہیں آپ آ سکتے ہیں یہاں جب میں ایل اپی پہنچا تو دیکھا گیتا بہت دھوکھی دیسا آپ کو میرے بچوں کی قصر میں موسا جی آپ ہماری حالت کے بارے میں نہ تو میری اممہ کو نہ ہی کسی اور کو بتائیں گے پر کیوں گیتا دوب کیا ہے وہ شراب میں پوری طرح سے اور ہم یہاں پہ ہاتھ پیر ماننے کے لئے چھوڑ کر گئے پر وہ ہے کہاں اسے تمہیں سیدھا کر دوں گا کتے کی دم کو سیدھا کریں گے آپ موسا جی انہا ہی لوٹے تو اچھا ہے وہ ہمیں بیچ سکتا ہے پینے کے لئے اب بس ہم اس مشکل سے نکاننے کے لئے تھوڑے پیسے دے دیجے نہ آپ کے ہاتھ جھوڑ دیوں کیا کری ہو گیتا گیتا ایسا مت کرو پیسے تمہیں دے دوں گا تمہیں کب کب کیا ہے گیتا تمہارے بچوں کی حالت دیکھئے تمہیں وہ میرے بچے ہیں موسا جی میں کیسے بھی ان کو اکیلے سنبھال لوں گی بس آپ ابھی میری مدد کر دیجے میں وعدہ کرتی ہوں میں جلد سے جلد آپ کے سارے پیسے چکتا کر دوں گی اب تو پیسے دے دی اس گھر کا بقیہ کرایا بھی دیا اور دو میں نے کا ایڈوانس بھی دیا پر میری مدد کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے میری بھی اپنی فیملی ہے مجھے بہت پشتاوہ ہو رہا ہے سر کہ کم سے کم مجھے اس کے گھر والوں کو یا میری پتنی رادہ کو سب کچھ بتا دینا چاہئے تھا رکیے آپ کو پولیس نے کیسے فون کیا آپ کو معلوم تھا گیتا اور پراساد ایلی پی میں تھے رادہد آپ نے چھپایا کیوں مجھ سے اس وقت یہ سے بتانے کا وقت نہیں ہے سب سے پہلے بچوں کو دیکھنا پڑے گا اس وقت وہ سب سے زیادہ ضروری ہے محصوم بچے ہیں سر ان کی کیا غلطی ہے پراساد اور گیتا کی بھی جو کچھ ہوا سو ہوا لیکن بچے مل جانے چاہئے سر پراساد بھاگ کیا ہے بچوں کے ساتھ دیکھیں جیہا جی ابھی تو ہمیں فلال خود کچھ نہیں پتا ابھی تو ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخری کیس ہے کیا میں بار بار کہہ رہی ہوں سر میرا بھائی گیتا کو مار ہی نہیں سکتا اور نہ ہی وہ بچوں کو لے کے بھاگ سکتا ہے وہ بچوں کے بہت قریب ہیں اور بچے بھی ابھی بہت چھوٹے ہیں بچوں کی تلاش تو جاری ہے لیکن حقیقت میں ہوا کیا تھا یہ بات تو ہمیں پراساد ہی بتا پائے گا ہوا یہ تھا سر کہ پراساد نے گیتا کو جان کی دھمکی دی تھی وہ کل رات گھر آیا تھا دھمکی دے کر گیا کہ میرے ساتھ ساتھ بچوں کو جو بات اتنی آگے بڑھ گئی کہ آپ پراساد کی زندگی میں کوئی دوسری عورت تھی کوئی دوسری عورت نہیں تھی سر شراب تھی لیکن جب وہ میرے پاس بیلگام کام کرنے آتا تب تو سپاری بھی نہیں کھاتا یہ کب کی بات ہے پانچ سال پہلے دوہزار بار راجیو جی وہ آپ میرے داماد پراساد کو کوئی کام دلوا سکتے ہیں تو پراساد کو کام چاہیے تو میرے آپ بھرپور کام ہیں اسے آنے کے لئے کہہ دیجئے ارے بھائی اچھی کورسیاں سب سے آگے ہونی چاہیے وہ سوفا وہاں کونے میں کیا کر رہا ہے اس کو آپ یہاں لگاؤ یہ ہٹاؤ اس سب کولنوال آئی ہے کولنوال ارے شریکان ایک گھن ٹائم پر پہنچا پراساد کام میں واقعی اچھا تھا دو دن میں سب کچھ سیکھ گیا اب پورا پورا آرڈر خود بخود کرنے لگا میں بھی اسے اچھے پیسے دیتا تھا سر سر جب انسان کا سب کچھ اچھا جا رہا ہوتا ہے زندگی میں تو پری سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیوں وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کی لکیریں مٹا دیتا ہے پراساد جتنی جلدی کام میں ماہر ہوا تھا اتنی جلدی شراب ہی بھی بن گیا تھا شراب کیلئے میرے گلے سے پیسے چھوڑانے لگا سر کئی بار تو مجھے ان کے گھر جا کر اس کے اور گیتا کے جگڑے سلجانے پڑ کئی بار سچ کہوں سر تو ایک وقت کی بات میں نے چھوڑ دیا ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا یہ جو کرنا ہے کرو لیکن بچے سر بچے بہت ہی معصوم ہیں میں گیتا اور پرساد کے جگڑے نہیں روک سکا نہیں پرساد کے شراب کیلئے چھوڑوا سکا لیکن دونوں بچوں پر میرے جان اٹک گئی تھی اور میں بیچ بیچ میں انہیں باہر لے جاتا خوب کھیلتا ان کے ساتھ میری بس ایک ہی دعا ہے کہ یہ پی اکڑ پرساد بچوں کی دیکھ بھال کریں انہیں پیار کریں یہ نہیں کہ گیتا کا غصہ ان پر نکال دیا کچھ کر جائے سر بچے جل سے جل مل جائے تو یہ اچھا ہے کیونکہ اگر بچے پرساد کے پاس ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے گیتا یہاں بھیک مانگ رہی تھی یہ بات آپ کو معلوم تھی راجیو جی نہیں جیہا جی مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم نہیں تھا کہ گیتا بچوں کے لے کر کراہ کے گھر سے نکل گئی لیکن راجیو جی کہ آپ کو ایک بار بھی یہ نہیں لگا کہ ہم سب کو بتانا چاہیے ایک فون کرنے میں کیا جاتا تھا آپ کا اور میں تو یہ مانی نہیں سکتا کہ پرساد کبھی اپنے بچوں کے لیے گیتا کے لیے خطرہ بن سکتا ہے مجھے نہیں پتا راجیو جی لیکن پولیس کو پتا نہیں پولیس یہ بھی جانتی کہ میں سچ بول رہا ہوں اس لئے سب سے پہلے انہوں نے مجھے فون کی دیکھیں میں مانتا ہوں کہ میں گیتا سے ملا اس کی مدد کی اسے فون پر بات کی اور یہ بھی مانتا ہوں کہ میری غلط یہ کم سے کم مجھے اس کی اممہ کو تو بتا دینا چاہیے تھا لیکن آپ کے پرساد کا کیا اس نے کم سے کم آپ لوگ کو تو بتانا چاہیے تھا وہ تو ایک دو مقایب ہوگی آپ لوگ اسے رشتہ ہی توڑ دی دونوں بچوں کے لیے ریڈا لٹ جاری کرو فوٹوگراف پرانا ضرور پر فلحال ہمارے پاس یہی ایک فوٹو ہے اسی سے کام چلانا ہوگا ہمیں پرساد اور ان دونوں بچوں تک جل سے جل پہنچنا ہوگا کیونکہ اب یہ سسائٹ کیس تو بلکل نہیں لگتا سر دو باتیں بہیاد آجیب ہیں ایک تو گیتا کا بھیک مانگنا اور دوسرا گیتا کا راجیف سے یہ کہنا کہ وہ دونوں کی فیملی سکون کے بارے میں کچھ نہ بتائیں ہمیں ایک ٹیم بیلگام میں ایکٹیو کرنی چاہیے وہاں سے پرساد نے اپنے سسٹر کو اور یہ کہتے ہوئے فون کیا تھا کہ وہ کوری ملا کیرل واپس لوٹ رہا ہے بچ سر وہ یہی تھا ایل اپی میں اور سر یہ بات راجیف کے علاوہ فیملی میں کسی کو بھی نہیں مانو تھی بیلگام ٹیم کو ترنت ایکٹیو کرو اور سنیل ایل اپی کی ساری بار اور تاڑی کی دکانوں پر پوچھتاش کرو راجیف کے مطابق پرساد شرابی ہے اور اس کا شرابی ہونا بچوں کے لیے سب سے زیادہ قطرناف ہو سکتی ہے کیونکہ شراب خون سے گاڑی ہو سکتی ہے نا میڈم میں نے تو بچوں کو کبھی دیکھا ہی نہیں میڈم ایک بات بولو بولو یہ گیتا بھیک مانگ رہی تھی شاید کسی سے چکر چل گیا ہو اور اس آدمی نے اسے مار کر انہوں بچوں کو آگوا کر لیا ہو یہ پتی ہے گیتا پرساد نام ہے کبھی دیکھا ہے تم نے اسے کبھی آتا تھا یہاں نہیں سر یہاں سے تریویندرم تک اور اس طرف اوپر تریسور تک میں نے سب ہی چھوٹے بڑے خبریوں کو اس کیس کے بارے میں خبر نکالنے کو کہہ دیا لیکن ہمارے بیڑ گاؤن نیٹ وک سے بھی کوئی بھی خبر ہمارے سامنے نہیں آئی ہے سر بکاری بزار میں بچے بڑی کیمت میں بکتے ہیں جتنے زیادہ پیارے بچے اتنی زیادہ کیمت ایک شرابی کون کیا چاہیے پر ہم نے سنائے کہ بچوں سے بہت پیار کرتا ہے وہ باپ ہے ان کا سر شراب باپ سے بھی پاپ کھارا سکتی ہے اگر اسے بچے ہی بیچنے تھے تو اپنی پتنی کو کیوں مار دیا اسے تو سر ہو سکتا ہے شاید مین کارن پتنی کو ہی مار رہا تھا اور اس کے بعد وہ بچوں کو لے کر چلا گیا ہوگا گئی یا مار ڈالا ہو گسے میں ہڈ بڑا ہٹ میں یا نشے میں بلکل نہیں ہمیں ایک خیال بھی اپنے ذہن میں نہیں لانا ہے کہ بچوں کے ساتھ کچھ غلط ہو سکتے ہیں کم سے کم تب تک تو نہیں جب تک ہماری تحقیقات پوری نہیں ہو جاتی is that clear sir میں جانتا ہوں بچیاں والڑی کافی خطرے میں پر ہمیں اس پرساد کو ڈھونڈ کے اس خطرے کو ٹالنا ہے جل سے جل جب پرساد نے کہا وہ لوٹ رہا ہے وہ واپس کیوں نہیں آیا یہاں ہمیں کیسے پتا چلے گا اس کے بعد تو اس نے کبھی ہمیں فون تک نہیں کیا نا پرساد اچانک سے گھرور چھوڑ کے کیوں چلا گیا تھا گیتا اور بچوں کے ساتھ ایک دم اچانک سے گیتا نے مجھ سے بتایا نہیں لیکن ساری دنیا مجھ سے ایسے سوال کر رہی جیسے کی میں ہی کو نگاروں پرادا گیتا تمہاری بہن کی بیٹی تھی اس لئے میں نے اس کیوں اس کے پتی پرساد کی مدد کی جیہا جی کی کہنے پر دیکھو انگلی تھی تو انہوں نے ہاتھ ہی کٹ ڈالا خید ہوتا ہے کیوں مدد کیوں کی ایک ہفتہ میں گھر آوں گا بول کے نیشہ کو فون کیا تھا پرساد دیر سال سے غایر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ایک ہفتہ بعد گھر پہنچا ہی نہیں یا یہ کہ اس کے اور نیشہ کے بیچ کوئی انمر ہوئی یا اس کا وہ جیجہ اپور ہو اس کے ساتھ کوئی جگرہ ہوا ہو کئی سوال میرے دماغ میں بھی آتے ہیں جوابیں کبھی نہیں ملتا ہم لوگوں کو تا بھلک بھی نہیں لگی یہ گیتہ اور پرشا کب گھر چھوڑ کر چلے گیا اس کے بعد کبھی پرساد یا بچوں کو آپ نے یہاں کبھی دیکھا ہے حالی میں پچھلے کچھ دنوں میں نہیں ایسا ہوتا تو آپ کو میں بتا دیتا ایسا کوئی ہے جو ہمیں پرساد کے بارے میں اور بتا سکتا ہے یا پھر پرساد جس کے پاس جا سکتا ہے شری کانت پرساد کے گھر پہ آیا جایا کرتا تھا دوست تھا اس کا کون ہے یہ شرکان تھے وہ راجی ورنے کے پاس کام کرتا تھا جیسا پرساد کرتا تھا نا بھائی سے نمبر دیتا ہوں اس کا میں سب سے پہلے میں ایک بات بولتا ہوں نمبر 2015 کے بات پرساد نے مجھے آج تک ایک بار بھی فون یا فر میسیج نہیں کیا اور یہی بات پولیس والوں کے سامنے بوکھلانے والی بات ہو گئی ہے نمبر 2015 میں یہ دونوں پرساد اور گیتا بیلگام چھوڑ کر کہیں چلے گئے اور اس دن سے دونوں کا فون بھی سوچا پا رہا ہے لیکن پولیس کو اب گیتا کی لاش ملی پولیس کو شک ہے گیتا نے سوسائٹ نہیں اس کا کھون ہوا ہے اور وہ پرساد کو کھونی ماند رہے ہیں شرابی ہے انسان بھی ہے اور بھلا انسان ہے میں یہ پورے دعبے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پرساد کسی کا قتل کر ہی نہیں سکتا اب رہی بات اس کی اور گیتا کے بیچ جھگڑے کی عباد میں ان کا بلگام چھوڑ کے جانا اس کے بارے میں میں کچھ کہنے سکتا لیکن بچوں کا اور گیتا بابی کا قتل پرساد کرے گا پرساد کے ہاتھ ہو یہ ہوئی نہیں سکتا نام ہوگی لیکن مادم گیارہ فروی کو ہمیں دو بچوں کی لاشیں کافی بری حد میں ملی دیان اگر کے پاس ریلوے ٹریک پر پہچان کرنا مشکل ہوگا پر پھر بھی کپڑے اگرہ رکھے ہوگے سر سر وہ جو ریلوے ٹریک پر دو بچوں کی لاش ملی نو سر دونوں لڑکے تھے کرشنا اور ساکشی سے تھوڑے بڑے لگتا ہے سر کروسنگ کے وقت ٹرین گزر گئی بوڈیز کافی بس سر دونوں لڑکوں کی ڈیٹیل کرشنا سے نہیں میچ کرتی بہتری اس سے پہلے کی بچوں کے بارے میں کوئی اور بری خبر آیا مجھے پرساد مینن کسٹڈ میں چاہیے ٹیم ڈبلپ کرو کیا؟ کیا کہا؟ صحیح سنا دونے راجیو آنہ جھوٹ بول رہا ہے جھوٹ؟ کیا جھوٹ اور کیسا جھوٹ؟ دیکھو یہ سچ ہے کہ پرساد کو شراب کی لط لگ گئی تھی لیکن یہ بلکل جھوٹ ہے کہ شراب کے لیے پرساد نے دکان کے گلے سے پیسے چُرائے تھے پرساد جیسا ایماندار آدمی پورے بلگاؤں میں نہیں ملے گا تو پھر راجیو آنہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ کیونکہ وہ اس کی گنڈی سچائی چھپا رہا ہے گنڈی سچائی؟ جی راجیو آنہ نے یہ نہیں بتایا ہوگا نا کہ بلگاؤں چھوڑنے کے ایک مہنے پہلے میں نے اور پرساد نے ان کی نوکری چھوڑی تھی نہیں بتایا لیکن تم اس گنڈی سچائی کے بارے میں کیا بول رہے تھے؟ راجیو آنہ نے یہ بھی نہیں بولا ہوگا کہ پرساد نے شراب چھوڑی تھی کیا؟ جی ہاں اب گنڈی سچائی سنو راجیو آنہ اور گیتہ بھاوی کا چکر دھا کیا بک رہا ہے بے؟ وہ تو اس کے بیٹی جی سی دھی سالی کی بیٹی تبھی تو سچائی گنڈی ہے نا اور اسی لیے پرساد نے بیلگاؤں چھوڑا لیکن لیکن کیا؟ لیکن اس نے مجھے بینا بتایا چھوڑا اپنی نیشا دیدی کو بینا بتایا چھوڑا علی پی تو وہ جاتا نہیں اور اگر جاتا بھی تو ایک دیڑ سال اتنا خاموش نہیں رہتا تم کہنا کیا چاہتے ہو سری کانڈ؟ اس کی خاموشی بہت کچھ کہہ رہی ہے تم پولیس والوں کو کہہ دو کہ دماغ اور کان کے ساتھ دل سے سنو تب خاموشی کے بارے میں پتا چلے گا سر گیتا اور پرساد دونوں کے اوریجنل پرانے نمبرز نوویمر 2015 سے ڈسکنیکٹڈ ہیں گیتا کی باڈی کو پہلے راجیب نے ایڈنٹی فائی کیا بعد میں اس کی ماں جیہا نے رائٹ؟ ییس سر جیہا نے کہا کہ اسے اس پرساد والے ٹیٹو کے بارے میں کچھ بھی نہیں مالو کیونکہ اس ٹیٹو کے بننے کے بعد وہ کبھی گیتا سے نہیں ملی اور یہ ٹیٹو ہمیں راجیب تک لے گئے یہ راجیب نائر ہمارے ساتھ کھیل کھیل یہ پککا کو جانتا ہے لیکن ہم سے چھپا رہا توٹوائیں سے سر اٹھاتے ہیں اور توڑتے ہیں اسے پتہ کرتے ہیں کہ اس نے اپنی گندی سرچانیوں کو چھپانے کے لیے کون سا گندہ رہتا پھیلائے تھا اور وہ لاش کیا وہ لاش واقعی میں گیتا کی تھی یا ہمیں گمراہ کرنے کی ایک کوشش اور وہ دوسرا سوال جس کے بارے میں میں برا سوچنا تک نہیں چاہتا وہ بچے سر ایک ادھین عمر کا آدمی دلدار مددگار گریہست کا مرت وکٹم گیتا کے ساتھ افیر جو کی اس کی سالی کی بیٹی تھی پرسات کا پینہ گلے سے پیسے چورانا گیتا کے ساتھ جھگڑے کیا یہ سب جھوٹ تھا جو راجیب نے کہا تھا یا پھر کوئی سادش راجیب کو فریم کرنے کی راجیب کے کہنے کے مطابق ہم ابھی تک یہی مان کر چل رہے تھے کہ پرسات پی اکڑا ہے اور اس کا وکٹم گیتا کے ساتھ رشتہ شرعہ میں اُلجا ہو گا پر اب ایک نئی حقیقت ہمارے سامنے آئی تھا وہ یہ کہ پرسات نے شرعہ پینہ چھوڑ دیا تھا اور اس راجیب کا اپنی بھانجی کے ساتھ افیر تھا اس افیر کی کہانی اس موجودہ کہانی کی پول کھولنے والی تھا اور وہ دو اہم سوال ابھی بھی برکرات پرسات کہاں ہے اور بچے کس حال میں اور یہ دونوں سوال ہماری گردنوں پر تلوار بن کر لٹک رہے تھے موسیقی